بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمت اللہ ان کے حوالے کیا گیا تھا ان کے کندوں پر یہ ذمہ داری ڈالی گئی تھی جو یہ نہیں کر سکے جس کی وجہ سے اب عمران خان کی یاد آنے لگی ہے کیونکہ عمران خان دیکھی آج بھی ٹی وی ٹاک سوز کے اندر بڑے بڑے تجیہ کار اور بڑے بڑے سیاست دہان اور جتنے ماجی کے جتنے بڑے بڑے سیاست دان ہیں ان کو اب عمران خان کی یاد ستانے لگی ہے عمران خان کی یاد آنے لگی ہے کہ جس طریقے سے عمران خان نے قومی اسمبلی کو چلایا تھا سینڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈ� آستہ کوئی بھی کام ہو اور دیکھیں پچھلے چھے مہینے سے بہت سارے اس طرح کی واقعات ہوئے ہیں جس میں اسٹیبلشمنٹ اور حکومت آمنے سامنے آئے ہیں لیکن وقتی طور پر اسٹیبلشمنٹ نے اس کو ٹال دیا وقتی طور پر اسٹیبلشمنٹ نے اس کو آخر کار درگزر کر دیا اور کہا کہ چلیں کوئی بات نہیں غلطی ہو جاتی ہے لیکن اب حکومت کی جانب سے جو غلطی پر غلطی غلطی پر غلطی ہو رہی ہے اس کا خمیازہ پر اسٹیبلشمنٹ کو بھی بھگت نہ بڑتا ہے اور پوری پاکستانی قوم کو بھگت نہ بڑتا ہے اس وجہ سے اسٹیبلشمنٹ اب انہف کر چکی ہے کہ اب اس سے زیادہ نہیں برداشت کیا جا سکتا اس سے زیادہ اب ہم سے برداشت نہیں ہو سکتا کیونکہ اگر اس سے زیادہ اگر ہم اس حکومت کو سپورٹ کریں گے تو یہ ہمارے ہی گلے پر جانی ہے اب ہوا کیا ہے ان کو کہا گیا تھا کہ آپ نے آئینی ترمیم پاس کرنی ہے اور آئینی ترمیم پاس کرنے کے لیے پورا کا پورا پلان تیار کر کے ان کے حوالے کر دیا گیا یہ تو ایک جرافٹ نہیں تیار کر سکے آئینی ترمیم کے جرافٹ کا جب ان کو کہا گیا کہ آپ تیار کریں آئینی ترمیم لے کرائیں آئینی ترمیم کا جرافٹ جو ہے وہ تیار کر کے آپ پرزینڈ کریں کہ کس طرح سے ہم عدلیہ کو کنٹرول کر سکتے ہیں کس طرح سے عدلیہ کے اندر معاملات بہتر کر سکتے ہیں کس طرح سے عدلیہ سے اپنے حق میں ہم فیصلے لے سکتے ہیں یہ ان کو کہا گیا اب یہ ایک اس کے پر جاپٹ بھی تیار نہیں کر سکے اور یہ جو ترمیم ہونے جاری تھی یہ بہت بڑی ترمیم تھی جس کی وجہ سے یہ پوری کے پوری جوڈیشری پوری کے پوری عدلیہ کو انہوں نے کنٹرول کرنا تھا اور ملک کے اندر ایک نئی آئینی عدالت قائم کی جاری تھی تو جب آپ نے اتنا بڑا کام کرنا ہے اس کے لیے تو پھر آپ کو بڑے دماغ کی ضرورت ہے بڑی فہم و فراست کی ضرورت ہے بڑی سمجھتاری کی ضرورت ہے دیکھیں عمران خان نے اب اس وقت جیل کے اندر بیٹھ کے بلکہ عمران خان جب باہر تھا اور اب جیل کے اندر ہے عمران خان نے اپنی ایک پوری پیرلل اسٹیبلسمنٹ قائم کر لی ہے اب عمران خان کے بغیرہ چل دی سکتے اور عمران خان کی جو اسٹیبلسمنٹ ہے اسٹیبلسمنٹ کو جو فوج ہے پاکستان کی جس کو اسٹیبلسمنٹ کہا جاتا ہے اس کو سپورٹ کہاں سمجھتی ہے اس کو سپورٹ عوام سمجھتی ہے عمران خان نے وہ ساری سپورٹ اپنے ساتھ ملا لی ہے عمران خان نے وہ ساری عوام اپنے ساتھ ملا لی ہے یہ عمران خان نے سب سبڑا کام کیا ہے تو اب عمران خان جدر کہے گا ادھر یہ سارے چلے جائیں گے دیکھیں ایک وقت تھا کہ جب پاکستان کے پوچ کسی ایمینے کو کہتی تھی کسی ایمینے کو کہتی تھی ایم پی اے کو کہتی تھی سینیٹر کو کہتی تھی کہ آپ نے فلام پارٹی میں جانا ہے آپ نے فلام پارٹی کو ووٹ دینا ہے آپ نے افلام پارٹی کے اندر شرکت کرنی ہے آپ نے افلام پارٹی میں جا کے بوٹ دینا ہے آپ نے اس ترمیم کے اوپر یہ بوٹ دینا ہے آپ نے ہاں کر رہی ہیں آپ نے ناک کر رہی ہے تو جو فوج کی جانب سے کہا جاتا تھا وہ آخر کار اس کے اوپر عمل درامت ہوتا تھا لیکن آج دیکھیں امران خان نے لوگوں کو اپنے ممبران قومی اسمبلی کو سوائی اسمبلی کے ممبران کو اتنا شعور دیتی ہے اتنی اویرنس دیتی ہے اتنی ان کا فہمہ فراسط دیتی ہے اتنا اس کو سیاسی شعور دیتی ہے کہ آج بلیک میل کرنے کے بعد آج ان کو دھون سے دھاندلیں زبردستی کرنے کے بعد ان کی ماں بہنوں کے ساتھ زبردستی کرنے کے بعد ان کی ننگی وڈیوز بنانے کے بعد ان کو اخواہ کرنے کے بعد ان کے خلاف انتقامی کاروائی کرنے کے باوجود امران خان کے ممبران قومی اسمبلی کو توڑنا ناممکن ہو چکا ہے اور بڑا کچھ کیا گیا لیکن امران خان کی جو سوچ ہے جو فکر ہے اور امران خان نے جیس طریقے سے شعور دیا ہے وہ آخر کار آج سر چڑھ کر بول رہا ہے اور امران خان کی بندے توڑنا اب ناممکن ہو چکا ہے پہلے تو ایرنس نے کچھ بندے توڑ کے رکھ لیا تھے لیکن جب آٹھ ججز کی جانب سے فیصلہ آ گیا تو بندے کو پی ٹی آئی کے ممبران قومی اسمبلی کو فلور کراسنگ کروانا وہ ناممکن ہو گیا تھا کیونکہ اگر وہ کرتے تو ووٹی کاؤنٹ نہیں ہونا تھا ووٹ کاؤنٹ ہوتا تو پھر ڈسکوالفائی ہو جانا تھا تو ہر طرح سے پی ٹی آئی کے ممبران قومی اسمبلی کے اوپر تلوار لٹک گئے وہ پھر نون لیگ کے ساتھ مل کر بوٹ نہیں دے سکتے تھے آئینی ترامیم کی حمایت نہیں کر سکتے تھے اور پی ٹی آئی کے ساتھ بغاوت نہیں کر سکتے تھے یہ تھا اصل مسئلہ یہ تھی اصل لقاوت جس کی وجہ سے اسٹیبلسمنٹ نے پھر مولانا کو منایا مولانا کو کنونس کیا اچھا اسٹیبلسمنٹ نے تو کنونس کر لیا تھا لیکن ان سے کنونس نہیں ہو سکا جو یہ نون لیگ ہے پی بلس پارٹی ہے شریف خاندان ہے زرداری خاندان ہے یہ مولانا کو کنونس نہیں کر سکے کسی بھی سٹیج پر مولانا کیا ڈمان کر رہا ہے مولانا کہہ رہا ہے کہ مجھے فلانی وزارت چاہیے فلانے صوبے کے اندر گورنشپ چاہیے بلوچستان کے اندر مجھے گورنمنٹ میں شیئر چاہیے بلکہ بلوچستان کے اندر تو اکثریتی پارٹی جمعیت علمہ السلام مولانا فضل و رحمان کی ہے اس لحاظ سے تو کنونٹ ان کی بنتی ہے ان کا حق بنتا ہے ان کا رائٹ ہے لیکن جب آپ بیٹھ جائیں گے وہاں پر حکومت بنا کے اور مولانا کو آپ مائنس کر دیں گے تو مولانا آپ کے ساتھ پر کیسے آئے گا جس کی وجہ سے مولانا نے اس حکومت کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا اب یہ نہ اہل اور نہ کمے لوگوں کا پورا کا پورا پردہ چاہ ہو گیا اور ان کا پول کھل گیا کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے اگر اس کا مقابلے میں آج عمران خان ہوتا اقتدار کے اندر پابر کے اندر آج عمران خان بجریازم ہوتا آج عمران خان حکومت میں ہوتا تو عمران خان نے بڑی ہی آسانی کے ساتھ پوری کے پوری آئینی ترمیم پاس کروا لے نہیں تھی بہت سارے لوگ تو آج جنرل فیض امید کو بھی سلوٹ مار رہے ہیں کہ یہ جنرل فیض امید کو کریڈر جاتا ہے جنرل فیض امید کو اس حوالے سے کریڈر جاتا ہے کہ وہ جیس طریقے سے قانون سازی کروا لیا کرتا تھا اور ترمیم اگر پاس کروا لیا کرتا تھا یہ حکومت نہیں کروا سکی اور اس کی وجہ سے حکومت کا پول مکمل کھل گیا ہے عوام کے سامنے کھل گئے ہیں عوام کے سامنے تو خیر مکمل طور پر بے نکاب ہو چکے ہیں مہنگائی کی وجہ سے بے روزگاری کی وجہ سے جو انہوں نے تباہیو اور ابروادی پھری اب اسٹیبلشمنٹ کی نظر میں بھی مکمل طور پر بے نکاب ہو چکے ہیں موسیقی